ماشاءاللہ کتنا اچھا تیل اوپر آگیا ہے کڑھائی بلکل ریڈی ہے تو اب اس کو ہم تیز کر کے آپ کو دکھاتے ہیں فلیم ہم اس کی بن کر دیں گے اور آپ کو تیز کر کے بتاتے ہیں اسلام علیکم میرا نام ہے خورم زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو آج جو ریسے بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں وہ ہے چکن وائٹ کڑھائی کی تو چلیے دیکھتے ہیں چکن وائٹ کڑھائی بنانے کے لیے ہمیں کن کن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے اور یہ کتنے ڈائم میں بنائے جاتی ہے تو چلیے ریسے بھی کو فالو کرتے ہیں چکن وائٹ کڑھائی بنانے کے لیے ہمیں جو جو انگریڈینٹس دھرکار ہیں وہ ہے ایک کلو چکن ساڑھے ساٹھ سو گرام ہے میرے پاس دہی ایک کپ ہے میرے پاس آئل دو سے تین کھانے کے چمچے ہیں لسن ادرک پسا ہوا اس کا پیج بنا ہوا ہے چالے سے پچاس دانے ہیں کالی مرچ کے دو سے تین کھانے کے چمچے ہیں میرے پاس نمک کے دس سے بارہ ہیں میرے پاس سابت ہری مرچے ایک ہے میرے پاس کریم یا آپ کسی بھی کمپنی کی لے سکتے ہیں اور ایک چھوٹا ڈائی سو گرام والا آپ کو اسی بھی مکھان اس میں use کر سکتے ہیں چلیے ریسے بھی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کڑھائی میں نے چڑھا لیے چولے کے اوپر سب سے پہلے میں آئل ڈال دوں گا بسم اللہ رحمانے بہنے آئل کو تھوڑا گرم ہونے دیں گے میں نے فل کی بھی ہے آئل ہمارا تقریباً گرم ہو گیا ہے تو اب اس کے اندر جو ہے نا وہ لسن ادرک کا پیسٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ٹکر اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کالی وچھ جب نہیں وہ میں نے کوپ کے رکھ لی تھی تو کالی وچھ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گا اس کے اندر میں نمک ایڈ کر دوں گا یہ بھی کو اچھی طریقے سے بھون لینا ہے مجھے میں آپ نے خوٹی رکھ نہیں ہے وہ بھونتے وقت تو مرکی ہماری دبیون بھن چکی ہے پین تھوڑی سی ہلکی کر دیں گے اور جو دہی تھی وہ میں نے پھیٹ کے رکھ لی تھی اب وہ میں اس کے اندر ایڈ کر رہا ہوں دہی کو مکس کر لیں گے میں نے آج تھوڑی سی ہلکی کی تھی اب میں آج دوبارہ اس کی تیز کر رہا ہوں دہی کو مکس کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر پانس سے دس منٹ ڈھک دیں گے اب اس کے اندر پھر اوبال آئے گا تو پھر ڈککن کو ہی کے چیک کرتے ہیں اور فلیم جو ہے اب میں تھوڑی سی ہلکی کر رہا ہوں تو ڈککن اٹھا کر چیک کر لیتے ہیں الحمدللہ اوبال اچھا آ رہا ہے زبردست اب اس کا ڈھککن اتار کر ہی پکائیں گے تاکہ دہی کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے تو تقریبا تھوڑا سا چمچہ چلا لیں گے تاکہ پانی جو ہے وہ خوش بھی ہوتا رہے ساتھ ساتھ تو اب تقریبا پانی خوشک ہو چکا ہے تو میں اس کے اندر اب کریم ایڈ کر دوں گا اور اس کے بعد میں اس کے اندر مکھن بھی ایڈ کر دوں گا مکھن ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا مکس کر لوں گا تاکہ اچھی طریقے سے مکھن اور کریم اس کے اندر مکس ہو جائے اور اس کے بعد میں اس کے اندر ہری مرچے بھی ایڈ کر دوں گا ہری مرچے ایڈ کرنے کے بعد میں تھوڑا سا مکس کر لوں گا اور مکس کرنے کے بعد میں اس کو فلیم ہلکا کر کے ڈھک کر ڈھک کر ڈھک کرنے اٹھا کے دیکھ لیں گے ماشاءاللہ کتنا اچھا تیل اوپر آ گیا کڑھائی بلکل ریڈی ہے تو اب اس کو ہم ٹیسٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں فلیم ہم اس کی بند کر دیں گے اور آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ کیسی بند کریں تو چلیے آپ کڑھائی کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں پلیٹ میں نکال کر بسم اللہ الرحمن الرحیم ممشت کے گھائی مم ám الحمدلللہ کڑھائی بہت زبردست بنی ہے بہت ہی زبردست آپ آپ اس ریسٹ کی کو خیر کے ذریعے کریں اور مجھے بتایا گا کہ آپ کو ریسٹ کی چیئی لگی ہے اور پسنگ پسند آئی ہے تو کریز اسکو لائک کیجئے دیکھت اسکو کمنٹ کیجئے گا میرا چینل اگر سوسپرایب نہیں کیا ہوا تو اس کو سسپرایب ضرور کر لیجئے گا دعاوں میں یاد رکھنے دو تیجور کریں موسیقی